اسلام علیکم نائن کلاس کیا حال چالا بچو آپ لوگ کے امیدہ بیٹا آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور گھر میں اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے لازٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر نمبر ون لیا تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے شیلڈنگ افیکٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا تھا گروپس اور پیریڈز میں اور شیلڈنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر ٹو ہے اس میں ہم پڑھیں گے الیکٹرونیک ڈیوٹی اور اس کا ٹرنڈ اپنی بکس اوپن کر لیں چپٹر ثری کا یہ لاسٹ ٹوپک ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے اچھا بیٹا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ لوگوں سے کچھ بچوں کا ایک قویسٹن دیکھا تھا کہ کیا ہم نے کمیسٹری کے جو لیکچر آ رہے ہیں ان کو لکھنا ہے بیٹا جو لکھنے کا کام دیا ہے وہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ صرف سمر وکیشن ٹاسک کا جو آپ کو سلیبس ملا اس میں جو لکھے ہیں وہ صرف وہی کرنا ہے اب اس میں کیا کام کرنا ہے اس میں لونگ کسٹن کے لئے سپیسیفک ٹاپکس دی ہیں شورٹ کسٹن آپ لوگوں کو اپنی مرضی کے کرنے ہے ٹھیک ہے ہر کسی کو مرضی چوائس دی ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہر چپٹر سے دس شورٹ کسٹن جو ہے نکالنے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے آنسر جو ہے اور کسٹن آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے لونگ کسٹن سپیسیفک ہیں وہ میں نے ٹاپک لکھ دی ہیں انہی ٹاپکس کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے بکس اوپن کر لی ہوں گے امید ہے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک الیکٹرو نیگٹیوٹی الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے بیٹا سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے فرس پیرگراف آف ڈیفنیشن کے لیے مارک کر لیں گے بیٹا جو ہمارے پاس اٹیمز ہیں وہ سٹیبل ہونا چاہتے ہیں سٹیبل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے ویلنس یعنی آخری الیکٹرون میں آخری شیل میں الیکٹرونز کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو کیا چاہیے الیکٹرونز اب فر اگزمپل میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں ہمارے پاس ہیڈروجن ہے ہیڈروجن کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا ہے لیکن اس کو اپنا شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹرون کی ضرورت ہے دو چاہیے اس کو ایک اس کے پاس ہے تو ایک رہ گیا ایک اس کو اور چاہیے ہے لیکن وہ کیسے ملے گا اس کو وہ کوشش کرے گا کوئی ایسا ایٹم ملے جس کے پاس ایک الیکٹرون ہو یا اس جس کے پاس کوئی ایکسٹر الیکٹرون ہو لیکن زیادہ تر اس کو ہیڈروجن ملتا ہے اب وہ دوسرے ہیڈروجن کے ساتھ قریب جائے گا دونوں ایک الیکٹرون کیا کریں گے شیئر کریں گے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک بونڈ جنریٹ ہو جائے گا جس کو ہم کول انڈ بونڈ بھی کیپ دے ہیں اب جو مطلب جو ایک ایک الیکٹرون دیا ہے جو بونڈنگ میں حصہ لے رہا ہے الیکٹرون اس کو ہم کہتے ہیں شیئرڈ برف الیکٹرون اب وہ جو پیر ہے وہ تھوڑی دیر ایک ایٹم کے پاس رہے گا پھر تھوڑی دیر دوسرے ایٹم کے پاس رہے گا جس کی وجہ سے دونوں کی ضرورت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پوری ہو جائے گی اب وہ ایک دوسرے کے پاس کیسے رہ رہ رہا ہے وہ اس لئے رہ رہا ہے کہ وہ دونوں ایٹمز جو ہیں اس پیر کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دونوں سیم ایٹمز تھے ایک جیسے تھے تو دونوں کی جو ایبیلیٹی ہے یعنی الیکٹرون ایٹیوٹی ہے وہ بھی کیا ہوگی سیم ہوگی لیکن بعض وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے ہم بات کریں بونڈ بن گیا ہیڈروجن اور کلورین کے درمیان اب کلورین کی جو الیکٹرون ایٹیوٹی ہے وہ ہیڈروجن سے زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے کلورین کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ سپیئر کو اپنے پاس زیادہ درمیان رکھے گا اور ہیڈروجن کے پاس کیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے رہے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتی ہے الیکٹرون ایٹیوٹی نیکس پیراغراف پہ ہیڈنگ دی دیں ٹرینڈ آف الیکٹرون ایٹیوٹی ان پیریڈز اب پیریڈ میں الیکٹرون ایٹیوٹی کیا ہوتی ہے بھٹا پیریڈ میں ہم بات کریں پیریڈ میں ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے دیکھیں اگر آپ کو ایک پیریڈ کی اگزیمپل دی ہوئی ہے لیتھیم سے جا رہا ہے فلورین کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے لیتھیم کی اگر آپ دیکھیں تو الیکٹرون ایٹیوٹی ون ہے بیریلیم کی 1.6 ہے بورون کی 2.0 ہے کاربن کی 2.6 ہے نیٹروجن کی 3.0 ہے اکسیجن کی 3.4 اور فلورین کی 4.0 آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں سب سے زیادہ الیکٹرون ایٹیوٹی فلورین کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4.0 اور باقی تمام پیریڈ ٹیبل کی ایلیمنٹس کی الیکٹرون ایٹیوٹی اس سے کم ہوتی ہیں یہ ایم سی کی اس کے لئے یاد رکھے گا ٹھیک ہے سب سے زیادہ الیکٹرون ایٹیوٹی کس کی ہے فلورین کی اور وہ کتنی ہے 4 یا 4.0 اچھا جی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پیریڈ میں الیکٹرون ایٹیوٹی بڑھ رہی ہے اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے زیف کا انکریز ہونا ہم نے پڑھا تھا کہ پیریڈ میں سائز چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج زیف زیادہ ہوتا ہے اور اس نیوکلیر چارج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نیوکلیرس ہے وہ پیر کو اپنے پاس کھینچ گیا رکھتا ہے زیادہ دیر کے لئے جس کی وجہ سے وہ الیکٹرون ایٹیوز زیادہ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لاسٹ پیگرہ پہ ہیڈنگ دینے کی ٹرینڈ ان گروپ اب گروپ میں کیا ہوتا ہے گروپ میں جب ہم ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہیں تو سائز بڑا ہوتا ہے سائز بڑا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زیف ڈگریز کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے الیکٹرون ایٹیوز کی بھی کیا ہوتی ہے ڈگریز ہوتی ہے تو آپ کو اگزیمپل دی ہے گروپ سیونٹین کے ایلیمنٹس کی اب یہ جو آپ کو ٹیبلز دیئے ہوئے ان کو یاد کرنا ہے ان کی ویلیوز کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آتی ہیں اور اس سال انہوں نے اس چپٹر میں سارے ایم سی کیوز درستہ ہی دیئے تھے ٹھیک ہے کسی کے الیکٹرون ایٹیوٹی پوچھی تھی تو کسی کے آئون ایڈیشن ایڈی پوچھی تھی تو اس لئے آپ کو یہ ٹیبل یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ یاد کر لیجئے گا یاد رکھیں شپٹر سے شورٹ کوشن آتے ہیں لیکن اب زائر سی بات ہے یہاں سے دیکھیں اگر ہم بات کریں تو تین شورٹ بن رہی ہے پہلے ہی دیفنیشن بن رہی ہے اس کے بعد گروپ میں ٹرینڈ اور پیریڈ میں ٹرینڈ تو زائر سی بات ہے تینوں شورٹ کریں گے تو لونگ ہو جگہ تو لونگ کے طور پر کر لیں شورٹ کے طور پر کر لیں اس کو ہم نے کمپلیٹ کمپلیٹ یاد کرنا ہے اس کو یاد کر لیجئے گا بیٹے کل انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے آئیونیزیشن انرجی کو ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے آئینیزیشن انرجی پڑھیں گے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے میں اس کو کہنا چاہیے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کافی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا خیال رکھے گا اللہ پیس